السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے ناظرین جب بھی ہم لفظ سائنس سنتے ہیں یا ٹیکنولوجی کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن بلا اختیار یورپین کنٹریز کی طرف چلا جاتا ہے یا امریکن ٹیکنولوجی کی طرف یا ان کی ایجاد کردہ چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے در حقیقت اگر ہم ایک تاریخ کا گہرائی سے متعلق کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک ہزار سال پہلے مسلمانوں کا اس دنیا میں سائنس کے میدان میں کوئی ثانی نہیں تھا یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار سال پہلے کی اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا سائنس دا موجود نظر نہیں آتا کہ جو مسلمانوں کا ہم کوئی مقابلہ کر سکے چونکہ اس زمانے میں جو علم کا اور ٹیکنولوجی کا معاملہ تھا وہ صرف مسلمانوں سے متعلق تھا جس طرح سے آج یورپین کنٹیز میں امریکہ کو ایک فوقیت حاصل ہے وہ زمانے میں اسپین کو فوقیت حاصل تھی اور اسپین اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس کو اس زمانے میں اندلوس کہا جاتا تھا ایک بڑی فیرس مسلمانوں کی ہمارے یہاں تاریخ میں موجود ہے جنہوں کے بڑے بڑے کارنا میں آج بھی روز روشن کی طرح ایاں ہیں اور جب یہ اندلوس کو فتح کیا گیا اور عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو ختم کیا تو وہاں کے بڑے بڑی لائبریریز کے اندر موجود کتابوں کو یورپین کنٹیز میں لائے گیا اور پھر ان کو انگلیش میں اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھایا گیا آج جو جدید آپ ٹیکنولوجی دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف انہی کتابوں کی دین ہیں ان بڑی فیرس میں آج ہمارے سامنے ایک ایسی سائنس دا کا نام آیا ہے جن کا نام مریم ایسٹر لو بی تھا مریم ایسٹر لو بی دسوی صدی کے دوران شام میں پیدا ہونے والی ایک مسلمان سائنس دا تھی در حقیقت وہ قدیم زبانے میں ایک اسلامی ماہر فلکیات کے نام سے جانی جاتی تھی جو لوگ ایسٹر نومی پر یعنی ستاروں اور چاند سورج پر ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو جدید ٹیکنولوجی کی ضرورت ہوتی ہے اس زبانے میں جس ٹیکنولوجی کا جو ٹیکنولوجی ایجاد تھی اسے ایسٹر لو بی کہتے تھے ایسٹر لو بی کی وہی حیثیت تھی اس زمانے میں جیسے کہ آج سمارٹ فون کی ٹیکنولوجی کو ہے یا انڈرویڈ فون کی ٹیکنولوجی کو ہے یا جی پی ایس کی ضرورت کو ہے مریم نے ایسٹر لو بی پر اس وقت کام کرنا شروع کیا جب اس نے اپنے والد کو کسی ایسٹر لو بی کار خانے میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا مریم نے ایسٹر لو بی پی کو بہت زبردست ترقی دی تھی ایسٹر لو بی ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پرانے زمانے میں ستاروں کی گردش کو دیکھا جاتا تھا اور مسلمان اس کے ذریعے سے رمضان اور عید کے دن کا صحیح تعیون کرتے تھے مریم سے پہلے جو ایسٹر لو بی پی وہ کبھی کبھی غلطیاں کرتا تھا لیکن مریم نے اس کے اندر ایک ایسی چیزیں ایجاد کی اور ایسا اس کو ڈیزائن کیا کہ اس کے جو کیلکولیشن تھی وہ بلکل سٹیک تھی مریم نے ایسٹر لو بی پر اپنی ذہانت کے ذریعے سے نئے نئے نظریات پیش کیے اور اس نے اپنے والد کو متاثر کیا اور ایسٹر لو بی پی کے کام کرنے میں اور اس کو ڈیزائن دینے میں اس نے اپنے والد کی مدد کی اور یہاں تک کہ اس ایسٹر لو بی کی تیاری کرنے میں مریم کو میتھمیٹکس کے سخت حساب کتاب سے بھی گزرنا پڑتا تھا مریم نے ایسٹر لو بی کو ڈیزائن کرنا شروع کیا جس سے اس کی شہرت دور دور تک ہو گئی یہاں تک کہ حلب کے حکمرہ سیف الدولہ تک اس کے کام کی شہرت پہنچی اور اس کی اس مہارت اور ذہانت کی بنیاد پر اس کو حلب کی ایک عدالت میں ملازمت دینے کا اس نے فیصلہ کیا اور یہی نہیں ایسٹر لو بی کی ایک ایسی مشین اس نے ایجاد کی جو چاند اور ستاروں کی صحیح پوزیشن کا بہت سٹیک انداز میں پتا دیتی تھی ایسٹر لو بی کا استعمال ایسٹر نومی اور علم نجوم جو لوگ ستاروں کی گردش کو دیکھ کر مستقبل لوگوں کو بتاتے تھے وہ یعنی وہ نجومی لوگ انہوں نے بھی اس کے اس آلے سے فائدہ اٹھایا اور ایسٹر نومی جو سائنس کے میدان میں جو سورج اور چاند کوئی بارے میں جو دریافت کرتے تھے انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں نے اس کا استعمال قبلہ تلاش کرنے میں کیا اور رمضان اور عید کے اتدائی ایام کا پتا لگانے میں بھی کیا